تمام سعودی ریزیڈنٹس اکامہ ہولڈرز جو سعودی عرب واپس جانا چاہ رہے ہیں یا ایسے ویزیٹرز جو سعودی عرب جانا چاہ رہے ہیں وہ یہ بات جان لیں کہ ان کو دو لاکھ ریال تک کا جرمانہ مل سکتا ہے اس کے علاوہ دو سال تک ان کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر وہ کچھ ایسے قوانین بنایا گیا ہیں ان کے خلاف عرضی کرتے ہیں تو ان دونوں سزاؤں کے ساتھ ان کو ڈیپورٹ بھی کر دیا جائے گا اور لائف ٹائم بین لگا گے السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب کے ریزیڈنٹس کے حوالے سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ریسنٹلی سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی آف سویل ایویشن ہے جس کو گاکا کہا جاتا ہے اس کی طرف سے ایک نیا سفری ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہے اس سفری ہدایت نامے میں کوئی شرائط رکھی گئی ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو سعودی عرب ٹریویل کرنا چاہ رہے ہیں سعودی عرب جانا چاہتے ہیں چاہے وہ ریزیڈنٹس ہوں چاہے وہ وزٹ ویزا لے کے سعودی عرب جانا چاہ رہے ہیں یہ جو شرائط ہیں یہ تمام ملک کے تمام ممالک کے لوگوں کے لیے ہیں چاہے وہ پاکستانی ہو انڈین نیپالی بنگلہ دیشی سری لنکن یا دنیا کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ لوگ جو وزٹ ویزا پہ سعودی عرب جانا چاہ رہے ہیں وزٹ ویزا پہ سعودی عرب جانے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ساتھ ٹریویل انشورنس لے کے جائیں ایسی ٹریویل انشورنس جس میں کوویڈ نائنٹین کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کورڈ ہو مطلب اگر اس بندے کو کوویڈ نائنٹین ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اخراجات اس کی انشورنس سے کور ہو جائیں ٹھیک ہے یہ لازم ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے پاس ریزیڈنسی ویزا ہے اچھا ریزیڈنسی ویزا والے یا جو سعودی شہری ہیں ان کے لیے یہ شرط نہیں ہے ان کو ٹریویل انشورنس لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ ٹریویل انشورنس کی شرط صرف وزٹ ویزا والوں کے لیے چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک سے سعودی عرب ٹریویل کرنا چاہے ہیں اچھا جو ریزیڈنس ہیں جو ریزیڈنس ہیں یا جو وزیٹرز ہیں یا جو رہائشی ہیں ان سب کے لیے لازم قرار دے دیا گیا ہے کہ اگر ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے سعودی عرب جا کے ٹھیک ہے سعودی عرب جاتے ہیں یہ ائرپورٹ پر ان کا کوویڈ نائنٹین کا اگر ٹیسٹ لیا جاتا ہے ٹیسٹ پازیٹیو ہوتا ہے ان کے اندر کوویڈ نکلتا ہے ٹھیک ہے تو ان لوگوں کو ایسے لوگ جن کا ہسپیٹل جانا ضروری نہیں ہے مطلب ان کا جو یہ وائرس کا جو انفیکشن ہے وہ اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے ہسپیٹل جانا ان کا ضروری نہیں ہے لیکن اس صورت میں بھی ان کو انسٹیٹیوشنل کوارنٹین کرنا پڑے گا ٹھیک ہے انسٹیٹیوشنل کوارنٹین دس سے چودہ دن کا ہو سکتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی ریکوری کی کنڈیشن پر ٹھیک ہے تو یہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ انسٹیٹیوشنل کوارنٹین آپ نے ضرور کرنا ہے اچھا اس کے علاوہ ویکسین لگوا کے جانا ہے آپ نے آپ کے پاس ویکسین کا سرٹیفیکٹ ہونا چاہیے اگر آپ نے ویکسین کروائی ہوئی ہے تو آپ کے پاس دونوں ڈوز جیسے کچھ ویکسین ایسی ہیں جن کے دو ڈوز لینے دونوں ڈوز آپ نے لیے ہوئے ہو اور ان کا سرٹیفیکٹ آپ کے پاس ہو جو کہ اٹیسٹیڈ ہو ہیلتھ اتھارٹیس کی طرف سے آپ کے ملک میں جو بھی ہیلتھ اتھارٹی ہے اور ایسا سرٹیفیکٹ ہونا چاہیے جس کے اوپر بار کورڈ ہو جس کو سکین کریں تو اس کی پوری ڈیٹیل آ جائے ٹھیک ہے ائرلائنز کو بھی اس چیز کی ہدایت کر دی گئی ہے تمام وہ ائرلائنز جو پیسنجرز کو لے کے سعودی عرب جا رہی ہیں ٹھیک ہے ان کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ اپنی ویب سائٹس کے اوپر نوٹیفیکیشن لگا دیں یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ منشن کر دیں جو لوگ جو اکامہ ہولڈرز ہیں جو ریزیڈنسی ویزا رکھتے ہیں جو ریزیڈنس ہیں جو سٹیزنز نہیں ہیں اچھا یہ جو قانون مخالفے کا یہ سٹیزنز اور ریزیڈنس دونوں کے لیے لیکن جو ریزیڈنس ہیں ان کے لیے ایکسٹرا یہ ہے کہ اگر وہ خلاف ورزوی کرتے ہیں تو یہ دونوں سزائیں جس میں جرمانہ بھی ہو گیا جس میں دو سال قید کی سزا بھی ہو گئی اس کے بعد جب وہ اپنی سزا پوری کر لیں گے جرمانہ پیہ کر دیں گے ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا سعودی عرب سے اور ان کو لائف ٹائم بین کر دیا جائے گا تو یہ آپ اپنے مائن میں رکھیں کہ اگر تو آپ ویزیڈ ویزا لے کے جا رہے ہو تو آپ کے پاس ٹریول انشورنس ہونا ضروری ہے سعودی عرب پہنچتے ہیں وہاں پہ آپ کو کوویڈ جو ہے وہ آپ کا پوزیٹیو آتا ہے تو وہاں پہ آپ کو اسٹیٹوشنل کوارنٹین کرنا ہے چاہے وہ دس دن کا ہو چاہے وہ چودہ دن کا ہو وہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کے ریکاوری کے اوپر اچھا اس کے علاوہ جو ریزیڈنٹس ہیں جو سعودی عرب جانا چاہ رہے ہیں ان کے پاس کوویڈ نائنٹین کی ویکسین کا سرٹیفیکٹ ہونا ضروری ہے ایسے لوگ جن کے پاس ویکسین کا سرٹیفیکٹ نہیں ہوگا جنہوں نے ویکسین نہیں کروائی ٹھیک ہے یا ایک ڈوز لیا ہے ان کو کوارنٹین پیکج لے کے سعودی عرب جانا ہے پیکج کے بغیر وہ نہ جائیں اور اپنی ویکسین کا جو اسٹیٹس ہے اس کو مقیم کے اوپر جا کے اپڈیٹ کرنا ہے مقیم کی جو ویب سائٹ ہے جو لنک ہے کیا طریقے کار ہے وہ میں اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اگر تو آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو نیچے ڈسکرپشن میں ہوگا وہ لنک اس پہ جا کے آپ تمام طریقے کار دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے خود کو ویکسین کی جو ڈیٹیل ہے اس کے لئے ریجسٹرٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چاہے آپ نے ویکسین کروائی ہے یا نہیں کروائی لیکن مقیم پہ جا کے آپ نے ڈیٹیل ضرور دینی ہے یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو اپڈیٹ تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو ان کو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ انفارمیشن تمام بھائیوں تک مہنچے اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا